بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی یونیورسل نالج دوستو بات وہی کرنے والی ہوتی ہے کہ پنجابی میں کعوض ہے جتنا کڑو پاس ہوتنی چاہ مٹھی ہو سی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی خاطر انفارمیٹڈ ویڈیو بنائی ہے فنی ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد مکہ کے حرم کی کی ہے ہر قسم کی ایموشنل ویڈیو بنائی ہے میرے چینل پہ آپ کو ہر قسم کی ویڈیو مل رہی ہے لیکن یار اس کے بوجود بھی آپ لوگوں کا یاد و من نہیں کرتا تو کم از کم یار باقی باتیں چھوڑ دیں میں جو چیز تھی جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ چلو باقی جو بھی چیزیں جس کسی کو ایڈکیشن کی ضرورت ہوگا ہماری ویڈیو سرچ کر لے گا ارم کی میں نے ویڈیو تقریبا دو یا تین میں نے ارم پہ ویلاغنگ کی ہے تو آپ لوگوں کا یار یوٹیوب پہ کوئی اقیلی ویڈیو میری نہیں پڑی ہوئی آزاروں ویڈیو ہیں بندے ایسی سی ویڈیو بناتے ہیں کہ کیا بندہ بولے لیکن مجھے آپ لوگوں سے یہی شکوا ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کے خاطر کچھ دوستوں کے خاطر میں نے یہ ویڈیو بنا ہی تھے رہا والی لیکن یار دو دن ہو گئے ہیں تین دن ہو گئے میرے خیال سے تو دو ہی کر لیں اس میں ابھی تک ویو کتنے آئے ہیں میرے خیال سے پچپن بندوں نے اس کو دیکھا ہے اور جو میرے سسکرائبر ہیں ان میں سے صرف بیس پرسنٹ نے دیکھا ہے تو یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب ہماری ویڈیو پر نہیں آئیں گے تو میں آپ کی ویڈیو پر کیسے جاؤں گا لیکن میری ازار بار کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا نہیں من تو آپ کی مرضی لیکن میرے پاس جس کی نوٹفکیشن آتی ہے میں اس کو سبکریب بھی جس پر کرتا ہوں نوٹفکیشن پر کرتا ہوں اور جس کی ویڈیو آتی ہے اور اس کو میں اس کی ویو بھی کرتا ہوں تو آپ دوستوں نے تو میرے خیال سے وہی بات ہے کہ آپ لوگ بس سپورٹ نہیں کرتے اگر آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ یار آپ مجھے سپورٹ کریں میں آپ کو کروں گا تو سارے ڈن ڈن لکھ دیتے ہیں لیکن رات کو دیکھو تیس ہوتے ہیں صبح اٹھ کے دیکھو اس میں دس غیب ہوتے ہیں تو یار یہ کیا طریقہ کار ہے میری بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے نئی سپورٹ کرنی ریل آپ نے سپورٹ نہیں کرنی پھودو لگانا دا لگانا تو اسے بہتر کہ آپ سبکرائب بھی نہ کرو آپ میں اتنی عمت نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کو گروئنگ کرتا دیکھیں تو یار یہ کالا دل لے کے نہیں یوٹیوب کے اوپر آو کم از کم اچھا دل لے کے آو سپورٹ کرنی سیکھو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اپنا باس کام سیدھا کیا دوسرے کو بول جائیں تو میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ کم از کم یار اتنا تو کرے نا کہ ایک بندہ آپ لوگوں کی آپ کی وجہ سے آپ لوگوں کی خاطر ایک اچھی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں کا سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں الحمدللہ ارمہ ہی ہوتا ہوں کام بھی کرتا ہوں چلو ساتھ آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں چلو جتنی زیارت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہی گھر کی تو بندہ خوش ہو جاتا ہے میرا کیا جاتا ہے ایک بار کیمرہ ہی گمانہ ہوتا ہے چلو میری وجہ سے کتنے لوگوں کی یعنی کہ عرب کی زیارت کار لیتے ہیں الحمدللہ مجھے تو اگر پچپن بندوں نے دیکھا تو میرا ان کو سلوٹ ہے یار کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور امد اور جو سب سے عام بات تھی ویڈیو میں نے کچھ اور ٹاپک پر بنانی تھی لیکن مجھ سے نیر آ گیا کیونکہ بار تھنبل میں کچھ اور آ اندر کچھ اور ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں تو ابھی اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں تو یوٹیوب کی اوپر ایک میں نے ایسا کورس کی ہے اکیڈمی کی طرف سے کہ اس کی اوپر ہم نے کیسے گرو کرنا ہے کاپی رائٹ آ جائے کاپی رائٹ کلیم آ جائے اس کو کیسے ختم کرنا نہ کہ ویڈیو آپ ڈیلیڈ کر دیں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ میں ویڈیو بعد میں بناوں گا اس کی اوپر پوری آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا کہ آپ نے یوٹیوب کی اوپر جا کے کہ ان کی جو ویڈیو ہوتی ہیں اس میں وہ باقادہ پورا کورس کرواتے ہیں تو جو ویڈیو پر کلیم آتا ہے پہلی بات تو یہ کلیم کاپی رائٹ نو کاپی رائٹ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنا کونٹینٹ منائیں یہ نہ کہ دوسروں کا زیری بات ہے جب کسی کا میوزک استعمال کو کوئی بھی میوزک آپ لے لیں یہ دوہزار دس سے پیچھے پیچھے کا میوزک لین اس پر نو کاپی رائٹ نہیں آتا کلیم بھی نہیں آتا اور جو آگے ہیں اس پر کلیم آتا ہے تو آج کال جو یوٹیوب کی طرف سے لگتا ہے کاپی رائٹ میرے خاصے کسی کو نہیں ہے کیونکہ کونٹینٹ ہر کسی کا اپنا ہے آج کال تو ہر بندے کو پتا چل گئے کاپی رائٹ آتے کاپی رائٹ تو اس کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے تھوڑی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں یا تھوڑی سپیڈ بڑھا لیتے ہیں تو یوٹیوب کو آپ لوگوں کے وہ ویڈیو وائرل کرتا ہے مثال کے طور پر میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور ہم کے میں ویڈیو بناتا ہوں ابھی جو اللہ لوگ ہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں کہ انٹریس بیس بے تو میری ویڈیو کو اپنے دلچسپ محلمے لینے کے لیے یوٹیوب میری ویڈیو ان کو دکھاتا رہتا ہے یار یہ لو یہ لو اس نے ویڈیو یہ بنے یہ چیک کرو کوئی ایسا کمال نہیں ہے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے بھی اس فیلڈ میں وہ تجربہ ہو گیا ہے ویڈیو وائرل اسی کی ہوتی ہے یاد ہو جس کے سسکرابر زیادہ ہوتے ہیں جس کو گروہ مل چکا ہے وہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے تقریباً یعنی کہ سسکرابر اس کے بیس ہزار ہیں یا تیس ہزار ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو تو ٹنشن ہے ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں بے شک آج میری ایک بات آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی بندہ شروع شروع میں گروہ کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ کیا کرتا ہے شروع کرتا ہے کہ یار میں جلدہ جلد گروہ کر سکو خدا کے بندے جو لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ شفیق جعفری ہے تیمور بھائی ہے اسگر علی باسی ہے ایدھر ٹی وی ہیں ان کے چینل کے آپ نے جب اب آؤوٹ میں جا کے چیک کر دیئے کم از کم بھی چھ سات سال یا دس دس سال پرانے چینل ہیں تو زیری بات ہے یوٹیوب خود چھ سات مہینے تک آپ کی ویڈیو کبھی بھی وائرل نہیں کرے گا یہ بات آپ پک کے ذہن میں راکھ لیں جب تک آپ کے سسکرائبر نہیں بڑھیں گے آپ کی ویڈیو تو وائرل ہونا تو ناممکن ہے ہوگی چلو کوئی ایک آدھ جس کی اوپر آپ نے باہر تھمبل اچھا لگایا ہوا ہے یعنی کہ اس کے مول کے مطابق جیسے ویڈیو بنی ہوتی ہے انفرمیٹڈ ویڈیو ہے کوئی ایک اچھا ٹاپک ہے آپ اس کو شیئر کریں وہ گرو ہو جائے گی میری اس یوٹیوب پہ جو ویڈیو زیادہ وائرل ہوئی ہیں وہ یعنی کہ انفرمیٹڈ ویڈیو ہیں تو انفرمیٹڈ ویڈیو زیاری بات ہے ڈیلی بنانا اور ڈونڈنا یہ یوٹیوب کا کام اتنا آسان نہیں ہے تو یوٹیوب کا جو مین مقصد یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا ایک آزار ویو لے آپ کا چینل منیٹارز ہو جاتا ہے اب کیا اس نے کیا ہے تھمبل سیٹ کریں سرچنگ اچھی لگائیں ٹیج اچھے لگائیں باہر تھمبل آپ نے خوبصورت کیسے بنانا ہے وہ اچھا بنائیں یہ زیاری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کرنا شروع کرے گا تو ایک دو مہینے میں تو کافی بندہ ایکسپائڈ ہو جاتا ہے تو انہوں نے ٹاپک اس لئے رکھا ہے کہ چھے سات مہینے ان کو رگڑا لگاؤ جیسے کہ فوج میں جاؤں تین مہینے کی رنگ روٹی پاس ہوتے اس کے بعد جا کے بھولتے ہیں اب یہ فوجی سیٹ ہو جائے گا تو یہی طریقہ کار ہے یوٹیوب کا بھی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ کم از کم چھے مہینے ان کو رگڑا دو اس کے بعد یہ سیٹ ہو کیونکہ چھے مہینوں میں تو آٹومیٹک لیے بندہ کیا اگر نہ کیا سیکھ جاتا ہے تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اسی لئے آج میں کوئی ویڈیو ایسی نہیں بنا پایا کیونکہ مجھے دو دن ہو گیا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں پھر آپ لوگو اس ویڈیو کو اس پرابس کے صاحب سے دیکھتے نہیں ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ کام وہی کرے جو اچھا لگے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اگر کوئی ایسی بات میں نے کہہ دے جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو سوری اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ خوش رکھے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اس ہاتھ میں لگے گنٹی بڑھنے کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو حرم کے بارے میں جب میں ویڈیو اپلوڈ گو تو آپ بہت سانی مل سکیں دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ